پی تگش 2009 کو عطیق الرحمان نامی ایک کاروباری شخصیت نے ادھاگارہ میرا کا شہر ہونے کا دعویٰ کیا اور نکاح نامہ اور شادی کی تصاویر سمیت کئی ثبوت میڈیا کے سامنے پیش کی ہے میرا نے اس نکاح نامے اور تصاویر کو جالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس شخص کو جانتی تک نہیں جوابی ہنگامی پریس کونفرنس میں ادھاگارہ میرا روپی نظر آئی انہوں نے ازام آئید کیا کہ عطیق الرحمان نے ان پر کاتلانہ حملہ کیا ہے دوسری جانب عطیق الرحمان کی جانب سے میڈیا کو شواید دینے کا سلسلہ بدستور جاری رہا انہوں نے ایک ایسی آڈیو ٹیپ بھی میڈیا کو دی جس میں میرا ان سے کہہ رہی ہیں کہ ان کے وغیر زندہ نہیں رہ سکتی چند ای میلز میں میرا خود کو عطیق الرحمان کی بیوی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہی ہیں دونوں جانب سے تھانن ڈیفنس میں درخواستے دی گئی جن میں عطیق الرحمان نے میرا پر چوری جبکہ میرا کی والدہ شفقت بیگم نے عطیق الرحمان پر اقتام قتل کے الزامات آئید کیے پولیس نے افتدائی تفتیش کے بعد تین سبتمبر کو اداکارہ کے خلاف پانچ سو چھے اور تین سو اسی کی دفاعات کے تحت چوری کا مقدمہ درج کر لیا جس کے بعد وہ اپنی فیملی کے امرہ روح پوش ہو گئی پانچ سبتمبر کو عبوری زمانت کے لیے میرا لاہور کی مقامی عدالت میں پیش ہو گئی جہاں ان کی گیرہ سبتمبر تک کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی اس موقع پر اداکارہ میرا کا کہنا تھا کہ ان کا نام بھی بڑا ہے وہ کام بھی بڑا کر کے دکھائیں گی میرا اپنے نام سے بڑا کام کرے گی چھوٹا کام نہیں کرے گا یہ میں آپ کو بادہ کر دی ہوں میری عمام میرے ساتھ ہے میڈیا میرے ساتھ ہے ساتھ سبتمبر کی صبح اداکارہ میرا اچانک وزیر اعلیٰ پنجاب شکایات سیل میں نمو دار ہو گئی جہاں انہوں نے عظام آئیت کیا کہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کا شہر ہونے کا دعوے دار انہیں غیر ملکی اشاروں پر قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اس لیے وہ وزیر اعلیٰ سے تحفظ چاہتی ہیں اس موقع پر انہوں نے ایک بار پھر شام کو بھارتی ڈائریکٹر فیصل صحیف اور اپنے شہر ہونے کے دعوے دار عطیق الرحمن کے خلاف اہم انکشافات کرنے اور ریکارڈنگز میڈیا کو دینے کے حوالے سے بھی پریس کانفرس کرنے کا اعلان کیا سات سبتمبر کو وقت مقررہ پر جب میڈیا کے نوائندے ادھاکارہ میرا کی رہائش کا نائنٹی سیون یو ڈیفنس پہنچے تو وہاں کچھ نہ پا کر وہ شرمندہ ہو کر رہے گئے جیو نیوز نے ادھاکارہ سے پریس کانفرس میں نہ پہنچنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ناسازیہ تباہ کا بہانہ کر کر ٹال دیا کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ محمد آسیم نصیر جنیوز لہار